بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرمیٹی ورل میں خوش آمدین السلام علیکم دوستو اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے تو ہر شخص فوراں ہی بل گیٹس، جیف پہزوس یا ایلن مسک کا نام لے گا مگر انسانی تاریخ کا امیر ترین شخص کون ہے یہ سواد ضرور بڑے بڑوں کی سٹی گم کر دے گا لیکن آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کے امیر ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے انسانی تاریخ کے امیر ترین افراد کی درجہ بندی کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ ہر دور کے اقتصادی نظام مختلف ہوتے ہیں اور ہر دور کے دولت مند افراد کی دولت کا اندازہ اسی دور کے اقتصادی نظام سے لگایا جا سکتا ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں دولت مند افراد کی درجہ بندی ان شخصیات کے ادوار کے اقتصادی نظام کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بروقت مل سکے نمبر ٹین چنگیز خان گیارہ سو باسٹھ سے بارہ سو ستائیس عیسوی تک زندہ رہنے والا منگول شہنشاہ چنگیز خان بلا شباہ دنیا کے کامیاب ترین فوجی سپاہ سلاروں میں سے ایک ہے اس کے ظلم و ستم سے قطع نصر منگولیا کے میدانوں میں ایک غریب چرواہے سے خود کو دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں شامل کر لینا کوئی چھوٹا کا نامہ نہیں چین سے یورپ تک اپنی سلطنت قائم کرنے والے چنگیز خان کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے اس قدر اختیارات کے بابچود چنگیز خان نے کبھی دولت زخیرہ نہیں کی چنگیز خان کی فوج کو جب بھی کوئی کامیابی حاصل ہوتی تھی تو مال غنیمت کا بڑا حصہ چنگیز خان کے ہاتھ آتا تھا مگر اس کے بابچود اس نے اپنے لیے کوئی محل کوئی مندر کوئی مقبرہ یہاں تک کہ کوئی گھر بھی تعمیر نہیں کروایا چنگیز خان کی پیدائش ایک اونی خیمے میں ہوئی اور اونی خیمے ہی میں وہ مرا جس کے بعد اسے کسی عام فرد کی طرح اسی کے لبادے میں لپیٹ کر گمنام جگہ پر دفن کر دیا گیا دولت نہ ہونے کے بابچود چنگیز خان کے زیرے قبضہ زمینوں کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں اس قدر زیادہ زمین رکھنے کی وجہ سے چنگیز خان کو امیر ترین افراد کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے نمبر نائن جیف پیزوز باران جنوری انیس سو چونسٹھ کو امریکہ میں پیدا ہونے والے جیف پیزوز اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں دوہزار بیس میں جاری ہونے والی فوربز میکسین کی فیرست کے مطابق ایماسون کے سی ایو جیف پیزوز کے آساسوں کی مالیت تقریباً ایک سو تیاسی بلین ڈالر ہے انسانی تاریخ کے امیر ترین افراد کی فیرست میں چیف پیزوز نوے نمبر پر موجود ہیں نمبر اے ایلین روفیوز انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ایلین روفیوز ایک ہزار چالیس سے ایک ہزار ترانوے عیسویں تک زندہ رہا وہ معروف برطانوی شہنشاہ ویلیم دی کنکرر کا بھتیجہ تھا اور نارمن کی مہم کے دوران اپنے انکل کی فوج میں شامل ہوا جب ایلین کی موت واقع ہوئی تو اس وقت وہ ایک ہزار پاؤنڈ کا مالک تھا اور یہ اس طور میں انگلینڈ کے جی ڈی پی کے سات فیصد کے برابر رکم تھی آج اگر انگلینڈ کے جی ڈی پی کے سات فیصد کا اندازہ لگایا جائے تو در حقیقت ایلین اس طور میں دو سو ارب ڈالر سے بھی زائد کا مالک تھا اس طرح وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرست میں آٹھویں نمبر پر موجود ہے نمبر سیون جان ڈی راک فیلر امریکہ سے تعلق رکھنے والا راک فیلر ایک زمانے میں دنیا بڑھ میں جانا چاہتا تھا جس کی وجہ اس کا سب سے امیر ترین فرج سمجھا جانا تھا 1849 سے 1937 تک زندہ رہنے والے راک فیلر نے 1863 میں پیٹرولیوم سنت میں سرمایہ کاری شروع کی اور اتنی ترقی کی کہ 1880 تک اس کی کمپنی سٹینڈرڈ آئل 90 فیصد امریکی خام تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرنے لگی راک فیلر 1918 کے امریکی فیڈرل ٹیکس ریٹن اور مجموعی احساسوں کی مالیت کے لحاظ سے ڈیڑھ ارب ڈالر کا مالک تھا جو امریکی جی ٹی پی کے لگ بگ دو فیصد کے برابر تھا اگر اسی اقتصادی شیئر کو آج کی حساب سے دیکھا جائے تو راک فیلر در حقیقت 370 ارب ڈالر کا مالک قرار پاتا ہے اور تاریخ میں ساتھویں امیر ترین شخص کا عزاز اسے حاصل ہے نمبر سیکس امریکہ ہی سے تعلق رکھنے والا امریکہ ہی سے تعلق رکھنے والا امریکہ ہی سے لک بگ راک فیلر کا ہی ہم اثر ہے اس کی پیداعش 1835 میں ہوئی اور اس کا انتقال 1919 میں ہوا اگرچہ راک فیلر کو پریس کی زیادہ توجہ حاصل رہی مگر حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا امیر ترین شخص ہے سکارٹ لینڈ سے امریکہ آنے والے کارنیگی نے 1901 میں اپنی کمپنی یو ایس ٹیل جے پی مورگن کو 480 ملین ڈالرز کے ایو ایس فروخت کی یہ رقم اس طور میں امریکی جی ٹی بی کے 2.1 فیصد کے برابر بنتی ہے اور اس کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو در حقیقت انڈریو کے اساسوں کی مالیت تقریباً 400 ارب کے لگ بگ تھی تو اس فیرست میں چھٹے امیر ترین شخص کا نا انڈریو کارنیگی ہے 5. جوزیف سٹالین سویت یونین کا ذکر ہو اور اسٹالین کو فرموش کر دیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں 1878 میں پیدا ہونے والے جوزیف سٹالین کو سویت یونین کا تنہا حکمران سمجھا جاتا ہے اور وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھالے ہوئے تھا اگر یہ سٹالین کی ذاتی دولت کو سویت یونین کی دولت سے الگ شمار کیا جا سکتا ہے مگر اقتصادی طور پر سویت یونین کا مکمل کنٹرول اسے کئی معیشتوں پر اختیار دیتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا پانچوں امیر ترین شخص قرار پاتا ہے سٹالین کی موت سے تین سال قبل او ای سی ڈی کے ڈیٹا سے ثابت ہوتا ہے کہ سویت یونین عالمی اقتصادی جی ڈی پی کے 9.5 فیصد کے برابر تھا اور آج کے لحاظ سے یہ رقم تقریباً 9 ٹریلین ڈالرز کے برابر بنتی ہے اگرچہ یہ دولت براہ راستالین کے نام نہ تھی مگر اپنی اختیارات کی بدولت جوزف سٹالین کا نام اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے نمبر 4 اکبر اعظم مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کے عظیم تارین بادشاہوں میں سے ایک ہے وہ ایسی سلطنت کا مالک تھا جو اس طور کے عالمی جی ڈی پی کے ایک چوتھائی حصے کے برابر آمدنی رکھتی تھی اکبر کے دور میں ہندوستان آمدنی کے لحاظ سے تو انگلینڈ کے برابر تھا مگر حکمران طبقہ ایشو اشرت بھی یورپ سے کہیں آگے تھا اور اسی طرح ہندوستان کا حکمران طبقہ دولت میں بھی مغرب کے حکمرانوں سے کہیں آگے تھا یہی وجہ ہے کہ اکبر آزم کو دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرست میں چوتھے نمبر پر شامل کیا جاتا ہے اس کی دولت کا ٹھیک سے اندازہ کرنا ممکن نہیں شینزونگ جین کا شہنشاہ شینزونگ ایک ہزار اٹھالیس عیسویں سے ایک ہزار پچاسی عیسویں تک زندہ رہا شینزونگ کو اقتصادی طور پر ہر دور کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے شینزونگ کے دور حکومت میں جین کی سلانہ آمدنی عالمی جی ڈی پی کے پچیس سے تیر فیصد کے برابر تھی یہ شہنشاہ ٹکنالوجی اجادات اور ٹیکس کے ذریعے سلطنت کی آمدنی بڑھانے میں ماہر تھا اور اسی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے یورپی حکومتوں نے تو سینکڑوں سال بعد ترقی کرنا شروع کی تھی چونکہ اس طور میں سلطنت مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی لہٰذا شہنشاہ کو معیشت پر پورا کنٹرول حاصل تھا اسی لیے شینزونگ کو انسانی تاریخ کا تیسرا امیر ترین شخص سمجھا جاتا ہے کیونکہ جین کی تمام دولت کا اختیار اس وقت شینزونگ کے پاس تھا نمبر دو آگسٹن آگسٹن روم کا عظیم ترین حکمران تھا وہ ایک عزیز سلطنت کا مالک تھا جو عالمی جی ڈی پی میں پچیس سے تیس فیصد تک آمدنی رکھتی تھی وہ ذاتی طور پر بھی کسی سے پیچھے نہ تھا ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ اس کی ذاتی دولت روم کی معیشت کے بیس فیصد حصے تک پہن چکی تھی جو آج کے لحاظ سے تقریباً پانچ چلین ڈالر بنتی ہے ذاتی اصاصوں اور روم و مصر پر مکمل کنٹرول رکھنے کے باعث آگسٹن کو تاریخ کا دوسرا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے نمبر ون منسا موسا سلطنت مالی کا سب سے مشہور حکمران جس نے تیرہ سو بارہ عیسویں سے تیرہ سو سنتیس عیسویں تک حکومت کی اور اپنی سلطنت کو اروج پر پہنچا دیا اس دور میں مالی کی سلطنت مغرب میں بہر اکیانوس اور شمال میں تفاظہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی تھی اس حکمران کو سب سے زیادہ شہرت تیرہ سو چوبیس میں کیے جانے والے سفر حج کے دوران ملی اس سفر میں منسا موسا نے اس کسرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہی سب سے اہم پاتھ یہ ہے کہ اس دور میں مالی سونا پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا مگر موسا کتنا امیر تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دولت کا بلکل درست اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ماہرین کے مطابق موسا اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے اساسوں کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا یہ ایک ایسا امیر ترین شخص ہے کہ تاریخ دان اس کی دولت کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی دولت کو کیسے بیان کریں جب کوئی بھی موسا کی دولت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بہت زیادہ امیر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مسلمان حکمران کو تاریخ کے امیر ترین شخص کا اعزاز دیا گیا ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ مزید دلچسپ حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ